بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ہم ایک مزبان محسن شہداد مغل اور ہم میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لیک رہے ہیں نایتا پاکستان کے جنرل الیکشنز کی پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے صرف 20 سے 25 منٹ گزرے ہیں اور بہت بڑی بڑی خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے لیے ان کے فالورز کے لیے عمران خان کے جیلوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے جس کا اعلان جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب نے کیا ہے سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے تحریکہ انصاف کی جو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں نایتا پاکستان اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چیل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لازمی شیئر کر دیجئے نایتا پاکستان آپ کو علم ہے کہ جیسا کہ ہم اپنی سٹائل سے ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد لمحہ آپ کو اس الیکشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے اسی سیڈسلے میں چونکہ پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے اب نتائج آنا شروع ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف جو ہے وہ بیس سیٹیں کنفرم جیت چکی ہے بیس سیٹیں انہوں نے کنفرم کر دی ہیں عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے بیس سیٹیں کنفرم کی ہیں اس کے علاوہ تین چار اور بڑی خبریں ہیں جو آپ کو اس ویلوگ میں دینی ہیں تو عمران ریاض خان صاحب کے ٹویٹ پر آتے ہیں انہوں نے بیس نام بقاعدہ لکھ کر یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شہر یار افریدی زرتاج گل عمر ایوب علی امین گھنڈاپور شیر افضل مروت سلمان اکرم راجع صاحب ساتویں اسد کیسر صاحب آٹویں علی محمد خان صاحب نو نمبر پہ آمر ڈوگر صاحب دسویں نمبر پہ ریحانہ امتیاز دار صاحبہ گیرہ نمبر پہ شہر بانوک قریشی صاحبہ بارویں نمبر پہ صاحب زادہ حامد رضا خان صاحب تیرویں نمبر پہ شوکت بسرا صاحب چودویں پہ جمشیج دستی صاحب پندویں پہ صاحب زادہ سلطان محمود صاحب سولویں پہ شیخ وقاس اکرم صاحب سترویں پہ یاسمین راشد یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اٹھارویں نمبر پہ زمیر احمد صاحب اور انیسویں نمبر پہ آیاز امیر صاحب بیسویں نمبر پہ ایمان تاہر صاحبہ ناظرین اکرام یہ بیس ہیٹیں ایسی ہیں جہاں سے جو آنکھ دیکھ رہی ہے جو ہماری آنکھ نے دیکھا جو ہمارے سنگر عمران ریاض خان صاحب کی آنکھ نے دیکھا یا ان کے جتنے دوست جو فیلڈ میں تھے انہیں جو ان کو ریپورٹ کیا جہاں جو ہمیں ریپورٹ کیا گیا اس کے مطابق اور ان کی آنکھ کے مطابق ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ بالکل درست خبر ہے کہ یہ بیس ہیٹیں تو کنفرم ہے کیونکہ اگر دس پنہ ہزار کی لیڈ کا فرق ہو تو انتخابات کے اس نتائج کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے چونکہ اب لیڈ ہی پچاس پچاس ہزار کیا رہی ہے تو اس کو کیسے تبدیل کریں گے یعنی کہ اگر سلمان اکمراجہ کا انہیں 128 کا جو ہلکہ ہے جہاں سے میں خود ہو کر آیا ہوں دو گھنٹے پہلے اب لاہور کا ہلکہ ہے وہاں پر آپ ایٹی پرسنٹ ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نام پر پڑھ رہا ہے یعنی کہ میں نے وہاں پر تین گھنٹے رکھ کر ہر شخص سے پوچھا ہے ووٹ کس کا تو جو سو بندوں سے پوچھا تو سو میں سے اسی بندے جو ہیں وہ تحریکہ انصاف کے تھے یعنی کہ اسی پرسنٹ ووٹ ہی تحریکہ انصاف کو پڑھ رہا ہے اس ہلکے سے اسی طرح باقی یہ بیس سیٹیں جو انیس سیٹیں ہیں ان تمام جگہ پر ایک یہی سیٹویشن ہے کہ اسی پرسنٹ ووٹ جو ہے ان سارے ہلکوں میں بر رہا ہے عمران خان کے امیدوار کو اس بنا پر عمران ریاض خان صاحب نے اور میں بھی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ بیس لوگ جو ہیں یہ جیتے جتائے ہیں ان کو ہرا دیا گیا اگر ان کے ریزلٹ تبدیل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریزلٹ تبدیل کر کے ان کو ہرایا گیا ہے نہیں تو عوام نے تو ان کو جتا دیا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے والے سے میں نے آپ کو صبح ہی فسٹر بتا دیا تھا کہ عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر نکلا ہے کہ ان کو ہرانا مشکل ہو چکا ہے عوام صبح آٹھ بجے کیا ساڑھے ساعت بجے آ کر پولنگ سٹیشن پر بیٹھی ہوئی تھی تاکہ ووٹ ڈالے ان کو جتائے اور عمران خان کے ساتھ وفا نبائے تو عوام نے عمران خان کے ساتھ وفا نبائی ہے اور وفا نبانے کا سسلہ جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی سیٹیں جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کنفرم کر دی ہیں کہ یہ بی سیٹیں جو ہے یہ عمران خان اور پی ٹی جو ہے وہ جیت چکی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیٹیں ابھی اوپر کی ہیں اب جتنی خبریں آئیں گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے اس سے پہلے اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے تھمدل پہ بھی پڑی ہوگی یاسمین راشد صاحبہ والا حلقہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ آپ کو علم ہے کہ ان ایک سو تی سے جو ہے لاہور سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں اب عمران ریاض خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کا نام بھی منشن کیا ہے کہ یاسمین راشد جیت گئی اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب دس سال بعد اس عوام کے اندر آئے عوام کے ساتھ جو انہوں نے جا کے خطابت کی تقریریں کی جلسے کیے ان جلسوں میں عوام نے نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے ہمارے چیز آپ کو ریپورٹ لمحہ بلمحہ کرتے رہے ہیں اب عوام نے ان کے ساتھ جو سلوک الیکشنز کی کمپین کے سلسلے میں کرنا تھا وہ تو ہو ہی گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ووٹنگ کے عمل میں بھی اس قدر عوام نے زیادتی کیا کہ ان کو بالکل ووٹ ہی نہیں پڑا یعنی کہ اس حلقے میں بھی جیسے ہمارے دوست وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات بھی ریفون پہ ہوئی دو تھی دوستوں سے جو وہاں پر ریپورٹ کر رہے ہیں جو مختلف چینل سے تعلق ہے وہاں پر ریپورٹر ہیں تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ یہاں پر ایٹی پرسنٹ ووٹر عمران خان کھا رہا ہے جب بھی کسی سے پوچھ دیا تو ایٹی پرسنٹ ووٹر عمران خان کھا رہا ہے تو اب یہی بات عمران ریاض خان صاحب نے بھی اسی بنیاد پر یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو جو ریپورٹ پہنچی ہیں اس کے مطابق ایٹی پرسنٹ اس حلقے میں بھی ووٹ یاسمین راشت صاحبہ کو پڑھ رہا ہے یعنی کہ نوازشی صاحب کی تو اپنی سیٹ ہار رہے ہیں وہ اپنی سیٹ ان کے حادثہ جا رہی ہے تو آگے باقی سیٹیں وہ کیسے جیتیں گے تو یہ اس ٹائم کی ایکچول پورے پاکستان کی سیچویشن ہے اور جو میڈیا آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو وہ کچھ دکھا رہا ہے جو مسلم لگ نون آپ کو دکھانا چاہتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا وہ آپ کو ہم اپنی اس چینل سے دکھا رہے ہیں اور ناظرین اکرام یہاں پر یہ بیس سیٹیں جو ہیں یہ کنفرم ہے اس میں بڑے بڑے نام ہے ایک تو فیصلہ بات سے صاحب دادہ حمد رضا صاحب کا بھی اس میں شہر شامل ہے ان کا حلقہ صاحب یہ چونکہ اس کے مقابلے میں لڑ رہے تھے راجہ ریاض کے جو کہ سب سے بہتا ہے لوٹا ثابت ہوا اور وہاں سے یہ بڑی لیڈ سے ہاریں گے یہ راجہ ریاض صاحب دادہ حمد رضا سے علی امین گنڈا پور زرتاج گل بھی جیت گئی شوکت بسرا آیاز امیر یہ سب وہاں سے جیت رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظر کچھ اور خبریں ہیں خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کو پتہ انہوں نے داندلی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے اب داندلی کا سلسلہ چیک کریں آپ کہ انہوں نے داندلی کے لیے ایسی ایسے کارنامے کی ہیں کہ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ لہور کے بندے کا ووٹ اٹھا کر جو ہے لہور مغلپورا کا رہائشی بندہ ہے اس کا بھی ویڈیو سوشل میرے پر وائرل ہے آپ شاید آپ نے دیکھی ہوگر نہیں دیکھی ہوگر آپ کو میں انفارم کر رہا ہوں کہ لاہور مغلپورا کا رہائشی ہے اس کا ووٹ اٹھا کر مانسہرہ میں پھینک دیا ہے کہ وہ مانسہرہ میں ووٹ ڈالے اب اینڈ ٹائم پہ ووٹ در دیلی بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس شخص کی عمران خان سے محبت دیکھئے اس کی ویڈیو سوشل میرے پر وائرل ہے کہ وہ شخص جا کے مغلپورا سے اٹھ کر مانسہرہ چلا گیا اور وہاں جا کر رسول عمران خان کو ووٹ ڈالا یہ جذبہ ہے اس جذبے کو کون شکست دے سکتا ہے اور کیسے شکست دے سکتا ہے یہی چیز سمجھ سے بالاتر ہے تو ابھی کی سیچویشن یہی ہے انہوں نے ایک تو ووٹ لوگوں کے اٹھا کے ایک الکے سے دوسرے کے میں پھینک دیا لاہور والے کا مانسہرہ میں پھینک دیا تو آگے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے ہزاروں ووٹ ہوں گے ایک تو انہوں نے ووٹ جو ہیں وہ ایک الہر سے اٹھا کے دوسرے علاقے میں پھینکے دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے ووٹر جو ہیں جو بڑی عبادیوں کے ووٹر ہیں جو سوسائٹیز میں رہنے والے لوگ ہیں یہ آج میں نے ساری چیزیں لاہور میں دیکھی ہیں جو آپ کو بھی بتا رہا ہوں ایک تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پر جو لاہور کے بشیندیں ہیں لاہور کے رہنے والے شہر ہیں مطلب ای 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 سوسائٹی ہے جو کہ ڈی ای چی کا ایک سیکٹر ہے اس کے ووٹر کا ووٹ اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا شاہ پور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اس میں ووٹ پھینک دیا اب جس نے ای 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 کے بندے نے ووٹ ڈالنا ہے وہ شاہ پور جائے گا تو آگے ایک تو پتلی سی گلی ہے اور ایک وہ گاؤں ہے اور وہ محول اس طرح کے وہاں پر لمبی لمبی کتاریں جو ہیں وہ گاریوں کی لگ گئی ہیں اور اتنی لمبی راش عوام پر اتنی عوام ہے تو اب انہوں نے یہ ایک سوچا کہ یہ ولگر جو ہے برگر ممی ڈی ڈی بچے ہیں یہ جب ان علاقوں میں جائیں گے تو یہ تو باغ آئیں گے دیکھے کہ یہ تو جی راش بڑا ووٹ کیا ڈالنا چھوڑو تو اس ٹکر میں انہوں نے ووٹ شفٹ کیا لیکن عوام نے پھر بھی وہاں پر تین تین گھنٹے رکھ کر ووٹ ڈالے اب یہ آپ کو ایک ایک اگزمپل دی لطیف خوصہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ڈی ایچے ڈی فینس کا ووٹ اٹھا کے چرڑ گاؤں میں شفٹ کیا گیا ہے یہ انہوں نے ہر جگہ پر یہ عمل کیا ہے تیسرا انہوں نے داندلی کا طریقہ پنایا کہ انہوں نے بیلٹ بوکس پر ایک تو فرض کریں میں آپ کو ایک سوستائی سے اگزمپل دیتا ہوں جو زہیر باس خوکر صاحب ان کا نشان ہے گریال اب گریال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کر دیا نون لیگ کا جو نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے اس کو آزاد کھڑا کیا اس کو نشان دی دیا کلاک کا کلاک اور گریال بلکل سیم ملتے کلتے ہیں اب لوگ ڈی ٹریک ہوں یہ بھی ایک طریقہ پنایا گیا تو یہ انہوں نے تین چاہ طریقے پنایا لیکن سارے کے سارے فلاپ ہوئے بڑی طرح ابھی تک کہ یہ پوزیشن ہے مزید جو ہی ریزلٹ آتے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے سب ریزلٹ دیتے رہیں گے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی رائے کا اظہار کیجئے بھی کلتے رہیں اللہ حافظ